بچے کی پیدائش یا انہیں گود لینا اکثر خوشی کا وقت ہوتا ہے لیکن یہ والدین کے لیے ذہنی دباؤ کا موقع بھی بن سکتا ہے جنہیں زندگی میں نئی تبدیلی سے ارجسٹ ہونے کے لیے وقت اور بلوں کی ادائیگی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے امریکی تنگ ٹینک نیو امریکہ سے منسلک وکی شیبو اس موقع پر تنخواہ کے ساتھ چھوٹی کو بہت اہم سمجھتی ہیں جدیب تحقیق ثابت کرتی ہے کہ نئے والدین کے لیے معاوضے کے ساتھ چھوٹی کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں جیسے ماں اور بچوں کی شرع اموات میں کمی والد کے لیے نوزاہدہ سے رشتہ بنانے کا موقع بچوں کا تعلیمی میدان میں زیادہ صحت مندرویہ وغیرہ لیکن سب سے اہم ان فیملیز کی معاشی سلامتی خطرے سے دوچار نہیں ہوتی دسمبر میں صدر ٹرمپ نے نیشنل ڈیفنس این اوٹوریزیشن ایکٹ پر دستخط کیے جس میں نئی فیملی لیو مراد بھی شامل ہیں ان مراد کے لیے ڈیموکرائٹس اور ریپبلیکنز دونوں نے مل کر کام کیا تھا آج جب پہلے سے زیادہ خواتین ملازمت پیشہ ہیں ہمارے پاس یہ تاریخی موقع ہے کہ عرصے سے زیر التوہ اصلاحات پر عمل کریں اب وقت آ گیا ہے کہ تنخواہ کے ساتھ فیملی لیو کا اطلاق کر کے صحت کی میاری سہولیات تک رسائی کو وسط دی جائے قدامت پسند تنک ٹانک ہیرٹیج فانڈیشن سے منسلک ریچل گریسلر زیاسے کچھ ناقیدین کا خیال ہے دونوں جماعتوں سے حمایت یافتہ اس ڈیل کا اعلان اجلت میں کیا گیا میرے خیال میں اسے بالکل آخر میں شامل کیا گیا پہلے اس میں معذوری کے شکار ملازمین یا ان کے خاندان مالوں کے لیے مراد کی بات بھی کی گئی تھی لیکن پھر اجلت میں صرف والدین کے لیے تنخواہ کے ساتھ چھٹی کا اعلان کیا گیا بہتر ہوتا اگر پورے سسٹم کو مند نظر رکھتے ہوئے دیگر مراد بھی شامل کی جاتی تاہم ملازمت پیشہ فیملیز کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ابیٹر بیلنس سے منسلک شیری لیوانٹ اس نئی قانون کو باعث سے مسررت قرار دے رہی ہیں دنیا کا تقریباً ہر ملک والدین کو تنخواہ کے ساتھ تاتیل دیتا ہے تنظیم برائے اقتصادی تعاون اور ترقی OECD کے مطابق دنیا کے چالیس ممالک میں حکومت کی جانب سے ایسی چھٹی دی جاتی ہے ویکی شیبوں کے مطابق واشنٹن ڈی سی اور آٹھ امریکی ریاستوں میں اس قانون کا اطلاق کیا جا رہا ہے ملازمت دینے والوں اور ملازمین کی تنخواہ کے کچھ حصے کی لازمی کٹوٹی کی جاتی ہے اور اس کے بدلے ورکر کو بچے کی پیدائش یا کسی سخت بیمار رشتدار کی تیمارداری کے لیے تنخواہ کے ساتھ تاتیل دی جاتی ہے کچھ تنظیم اس قانون کا دائرہ اکار پورے ملک میں اور غیر سرکاری ملازمین تک بھی وسیع کرنے کے لیے کوشہ ہیں جبکہ اس کی مخالفت کرنے والوں کا موقف ہے کہ چھوٹے پیمانے کے کاروباروں کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا امریکہ میں اس قانون کا اطلاق پہلی اکتوبر سے کیا جا رہا ہے میری امہ ڈیالو کے ساتھ فائزہ بخاری وائس آف امریکہ